چار پانچ دن ہوگے میرے رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی تم لاکھ کوششیں کر لو لاکھ پاکستان کا کرزہ ہلکہ کر لو وہ لوگوں لاکھ تم تیل ادھار لے لو چاہے جتنا پیڈرول کم قیمت ہو جائے ڈالر سستہ ہو جائے سونے کی قیمت کم ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی بولانا تغدار وطن ہے یا وفدار وطن ہے میں نے کہا میں وفدار وطن ہوں لوگوں کا خیر کھاؤں کہنے لگے پھر ایسی بات کیوں کرتا ہے میں نے کہاوں لو میں اندر کی بات جان گیا صبح صبح کپڑے کی دکان نہیں کھلتی ستر منصورہ میں پرچول کی دکان نہیں کھلتی نائی کی دکان کھل جاتی ہے صبح صبح اس کی ابتدائی ہوتی ہے اور میں لاہور جانا پہلے میری داڑی کاٹ دے میرے فیصلہ بات جانا پہلے میری داڑی کاٹ دے میرے نوکری پہ جانا پہلے میری داڑی میرے گولی جانا پہلے میری داڑی کار دے شام تک لوگو سنت کو سنت کاٹ کاٹ کے بالوں سے کنستر کا ڈبا بھر جاتا ہے رات کو جب گلے سے پیسے نکال کے جیب میں ڈالتا ہے سنت کے بالوں والا ڈبا نالی کے اندر پھیکتا ہے رب کائنات کی قسم خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی اِنَّكَ لَمَجْنُول خامخواہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجا کے قرآن سناتا ہے تجھے کیا ملتا ہے لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں ایک اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی فرمایا میرے رب نے میرا نبی جب میری توحید میں درانے پڑے تو بولتا ہے تیری نبوت والی پھگڑی پہ کوئی انگلی اٹھائے گا مجھے ہی میری عزت کی قسم میں انگلی توڑ کے رکھ دوں گا یا اللہ اس نے مجھے کہہ دیا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے یا اللہ تیرا پیغام سناتے سناتے جو نبوت کا بوجھ میرے کندے پہ ڈالا اس کو پورا کرتے کرتے لوگ مجھے ماذا اللہ پاگل دیوانہ کہنے لگے فرمایا محبوبہ آج تُو نہیں بولے گا تیری شان کی عزت کی قسم ہے آج تیرا رب بولے گا ہم مازم مشائم من امینم منع علی الخیری معتدل اسیم غتل بادہ جالک زنیم اس نے نبی کو ایک گالی دی اللہ پاک نے قرآن میں جواب میں اس کو نو گالیاں دی آخری گالی دی جو میرے نبی پر بکواس کرتا ہے وہ حلال زادہ نہیں وہ حرام زادہ ہے بادہ جالک زنیم اوے حرام زادے میرے نبی پر بکواس کیوں کرتا ہے ولید بی مغیرہ نے جب یہ سنا کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حرام زادہ کہہ دیا اللہ غنی اپنی نیام سے تلوار نکالی گھر چلا گیا ماں کام کر رہی تھی جا کے اس کی گردن پہ رکھنی اور کہا اوہ میری امی جان تو کام بعد میں کرنا پہلے مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا امہ جان نے برتل بھانڈے جاڑو چھوڑ دی کہنے لگی بچے پچیس سال کا ہو گیا آج تک تُنہیں سوال نہیں کیا کہ امہ آج تک مجھے کسی نے حرام کا کہا ہی نہیں آج اس کی زبان سے میں نے حرام زادہ سنا آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ایک مکہ کا کافر سمجھ گیا یہ سچا سادق لبین ہے تجھے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کملی والا تیرے میرے لئے کیا پیغام لے کے آیا ہے مائی رونے لگ گئی کہنے لگی تنوار ہٹا میں تجھے بتاؤں اللہ اکبر ہے تو یتیم ہے تو ستنا پیمد والا کرتا پہننے والا لیکن سچ کہہ رہے تو حلال کا نہیں تو حرام کا تم اپنے باپ کی اولاد نہیں اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے وہی بیٹھ کے رونے لگیا کہنے لگا ماننا نہ ماننا یہ تو قسمت کی بات ہے باپ اپنی بات میں اتنا سچا نہیں جتنا آمنا کلال سچا ہے وہ نبی آپ کو مجھے پیغام دے کے چلے گئے یا ایوہاللزین آمدو حل ادلکم علا تجارتل تلجیکم بن عذاب علیم اور فیصل آباد کے سنتکاروں مل اونر اور فیکٹریوں والوں بڑے بڑے کاروں باری عزرات کپڑے خاصے والوں اللہ کہہ رہا ایک تمہاری تجارت ہے پتہ نہیں تمہیں قبر کے اندر کلمے کے ساتھ لے کے جائے یا مغیر کلمے کے ساتھ لے کے جائے میرا نبی انہیں ایک تجارت بتا دے دو طلعہ کی دکھوں سے بچائے گی آخرت کے عذابوں سے بچائے گی وہ تجارت کیا ہے تُؤمنون باللہ اوہ لوگو ہر حال میں ہر فکر میں ہر مکان میں ہر محول میں ہر جگہ تمہارے دل سے یہ گواہی نکلنے چاہئے اوہ لوگو عزت زلت کا مالک اللہ ہے تین اکیتے تین اکیتے ہر محل